ان صاحب بہت شکریہ اس وقت مختلف جیسے میں نے ذکر کیا کہ چیزیں چل رہی ہیں بھوک ہرتالی کیم جو ہے وہ بھی میرا خیال ہے کہ فیلال معتل کی گئی ہے پی ٹی آئی کے جانب سے پی ٹی آئی اپنے مطالبات جو ہے وہ تسلیم ہوں اس کے لیے کیا کرنے جا رہے ہیں آپ آنے والے دنوں میں عوض باللہم شیطانہ جیب بسم اللہ الرحمن دیکھیں جو بھوک ہرتالی کیم تھا اس کی وجہ ہے کہ ان دنوں میں سیشن بھی چل رہا تھا تمام سانیٹرز تمام پارلیمیٹیرینز ان دنوں میں موجود تھے اب کیونکہ آہستہ آہستہ ساری ہماری مومنٹ is going towards the ground ہم نیچے گراؤنڈ کی طرف جا رہے ہیں تیرہ آگست کا جو ہے نا بہت بڑا آرہا ہے ہمارا اور تمام پارلیمیٹیرینز اس وقت جو ہے نا وہ ہمپنے اپنے ہلکوں میں چلے گئے ہیں تیرہ آگست اور چودہ آگست کو دو دن کے لیے ہم نے بہت بڑی فیسٹیوٹیز پلان کر کے رکھی ہوئی ہیں لوگ اپنے ہلکوں میں جائیں گے وہاں پہ اپنے مین جگہوں کے اوپر ریلیز نکالیں گے امن مارچ کریں گے واک کریں گے گاڑیوں کی بہت ساری ایک ایک ایکٹیوٹیز ہے تیرہ کی شام کو بھی ہوگا چودہ کے دن میں بھی ہوگا جس میں پاکستان کے جھنڈے بھی ہوں گے پی ٹی آئی کے جھنڈے بھی ہوں گے اور ایک بہت بڑا ہمارا پلان ہے اس کے بعد ہم نے انشاءاللہ کچھ آنے والا جو آپ دیکھیں گے کہ پورے پنجاب میں سب سے پیڑا جو جلسہ ہوگا وہ جنوبی پنجاب میں ہوگا اس کے لیے ہم نے اپنی تیاری کر لی ہے وقت کا تعلیم جو تائین ہے یا جگہ کے جو تائین ہے وہ انشاءاللہ ہم پولیٹیکل کمیٹی سے اور اپنے سیکٹی جنرل صاحب سے بات کر کے وہ فائنل کر لیں گے لیکن وہ بھی انشاءاللہ آنے والا دیکھیں گے ہم پنجاب میں بہت بڑا جلسہ کرنے جا رہے ہیں تو اس لیے ہماری جو پلاننگ تھی کہ اب چیزوں کو تھوڑا ڈائی ورڈ کیا جائے ناشنل سمبلی سے نکالا جائے اسلامبہ سے نکال کے گراؤنڈ کی طرف لے جائے اس وجہ سے ابو کھڑتالی کیم کو فالہ ٹائم میں ڈسکانٹینیو کیا گیا جی لیکن اون صاحب آپ نے اس دن بلاول بٹو زرداری صاحب کی بلاول صاحب کا خطاب جو ہے پریشر بیجلی کے بلوں کا ہے پریشر کسانوں کی گندم کا ہے پریشر امن و امان کا ایشو ہے بہت سارے پرابلمز ہیں سو طریقہ انصاف ان کے لیے ایک بہت شاید اتنا بڑا چیلنجنگ ٹاس نہیں ہے جتنا پاکستان میں جو ایک معاشی ایشو بن گیا پاکستان کی پچیس کروڑ عوام کے لیے وہ ایک بہت بڑا ایشو ہے ایم شور کہ ان کے پاس ہینڈل کرنے کے لیے کوئی طریقہ نہیں ہے سوائے کہ نو مئی کا ایک بار بعد ایک فلسولہ بیچا جائے اور ان کو یاد کرا جائے حضور یہ نو مئی والے اصل جو وفادار ہیں وہ تو ہمیں ہم پہ دیان رکھئے گا اس کے لیے ان کے پاس کچھ نہیں بیسنے کا ان صاحب جو بلاول صاحب نے اس دن خطاب کیا اور انہوں نے کہا کہ پی ٹی ای کو جتنا ریلیف مل رہا ہے عدالتوں سے اس حوالے سے انہوں نے تنقید کی آپ سمجھتے ہیں کہ حکمران جماعت جو کہہ رہی ہے کہ آپ کو قانون اور آئین سے ہٹ کے ریلیف مل رہا ہے یہ حقیقت ہے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ تنقید جائز ہے آئی تنگ یہ بلا وجہ تنقید ہے اس کی وجہ بڑی سمپل سی ہے جی کہ آپ یہ دیکھیں کہ عدالتوں سے جو ریلیف مل ہے وہ اگر وہ کہہ رہے ہیں محفوظ نشستوں کے والے سے تو وہ تو ہمارا رائٹ ہے اس میں کون سی بڑی بات ہے اگر آپ جسٹس فائزی ساہ کا پہلے ہی سٹیٹمنٹ سن لیں جب ان کیمران نے فرمایا تھا کہ میں نے تو یہ کہا تھا کہ الیکشن کمیشنر ان کا بلنے کا نشان واپس لیں لیں پی ٹی آئی پہ تو کوئی پابندی لگائی تھی لیکن الیکشن کمیشنر نے پی ٹی آئی پہ پابندی لگا دی ان کے ہمارے نومینیشن پیپر لیت سے انکار کر دیا جو الیکشن کمیشنر کے پاس جاتے تھے لوگ کہتے ہیں کاغذات ایڈمیٹ کریں وہ کہتے ہیں کہ کاغذات نہیں ہو سکتے کیونکہ آپ کی جماعت تو existing نہیں کرتی سو بیسیکلی جو ہمیں یہ فیصلہ دیا گیا جس کو بیسیکلی آج کہتے ہیں نا complete justice وہ تو ہمارا right تھا اور کون سا ملے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ عدد جیسے case میں خان صاحب کو سزاؤں نہیں چاہیتی یا توشہ خانہ والے case میں یا سائفر جیسے stupid جیسے case میں سزاؤں نہیں چاہیتی مطلب کوئی جاہل سا شخص بھی believe نہیں کر سکتا کہ ایسے ایسے case میں کسی کو سزا ہو بھی سکتی ہے so and پہ آپ بچا ان کے پاس صرف روم ہے اگر آپ سمجھتے ہیں لیکن اون صاحب لیکن اب تو جو پی ٹی ای کے تحفظات تھے کہ شاید حکومت جو ہے وہ آئینی ترمیم کا ارادہ رکھتی ہے یہ چاہیے بھگو یہاں تو ابھی بھی ہو رہی ہیں پارلیمان کے اندر اور باہر بھی کیا پی ٹی ای ابھی بھی سمجھتی ہے کہ حکومت کو یہ ایسا ارادہ رکھتی ہے لیکن آئینی ترمیم کے لیے تو ان کو دو تحیی ایکسریت چاہیے اس سے تو ہو نہیں سکتا ابھی جو انہوں نے اس وقت جو ہم سے کورین پاس کروائے ہیں اس وقت الیکشن ایمینڈمنٹ ایک جو سینٹ سے اور نیشنل سنبیلی سے بہت اجلت میں پاس کروائے گیا اس کا مقصد تو صرف اور صرف سپریم کورٹ کے اس فیصلے کو جو کہ محفوظ نشید اس کو روکنا تھا جہاں تک آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک کانسٹویشنل ایمینڈمنٹ تو وہ دو تحیی ایکسریت ان کے پاس آویلی بل نہیں ہے حفاظتی جو محفوظ نشیدتیں ہیں اللہ نہ کرے اگر ان کو مل بھیجئے کوئی کبھی نہیں ملیں گی تب بھی یہ ٹو تھرڈ ایمینڈمنٹ نہیں کر سکتے اس کے لیے ان کے پاس کوئی خاص مینڈٹ نہیں ہے سو سوائے ایکسٹینشن کا شوشہ چھوڑنے کے علاوہ اور کسی کو اٹریکٹ کرنے کے علاوہ ان کے پاس اور کچھ نہیں ہے کوئی کانسٹویشنل ایمینڈمنٹ کم از کم اس مینڈٹ کے ساتھ جو چوری کے مینڈٹ کے ساتھ بیٹھے ان سے کرنا بہت مشکل ہو جائے گا ام شور